اسلام علیکم آپ بلعظہ فرمارے ہیں صدائے محرومین چینل ہم بات کرتے ہیں محروموں کی مظلوموں کی اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی قانونی مشورے کے طالب لوگوں کی اور جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے ان کی آواز ہم بلان کرتے ہیں کیونکہ ہم ہیں صدائے محرومین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکویر بوکے ناظرین پینشن کے حوالے سے ہم نے شورٹ ویڈیو تو کر دی تھی لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ بتانے یاد نہیں رہی ایک تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے اور دوسرا ایو بی آئی کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے سخت اقدامات کا کیا گیا ہے جس میں جائیداد کی کرکی بھی شامل ہے وہ کیا معاملہ ہے اور یہ معاملہ وہ ہے جس کی بات ہم اپنے چینل سے بہت دیر سے کرتے ہیں ہم اس کا ذکر بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے مختصر ویڈیو میں بتایا تھا مختصرا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ناظرین یہ جو کچھ ہے یہ آئی ایم ایف کی جو فرمائش ہے اس پر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ہم مقروض جو ہیں اور یہ کڑی شرائط ہیں جو پینشن کے حوالے سے پینشن اصلاحات جو ہیں یہ دوزار بائیس میں پریشر ڈالنا شروع کیا گیا تھا اور وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ سمری تیار ہو گئی ہوئی ہے اور وضاعت خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل اس شرط کی منظوری چاہتی ہے یعنی اس میں کوئی راہ میں رکاوٹ نہ ہو اس کے بعد مذاکرات کیا جائیں آئی ایم ایف سے پینشن روز میں تبدیلی کا وفاق کا اطلاق وفاقی حکومت کے سیول ملازمین پر کیا جائے گا مستقبل میں آخری تنخواہ کی بنیاد پر پینشن نہیں ملے گی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تین سال کی ایفریج نکالی جائے گی اور اس کے مطابق لاسٹ پیپر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس قسم کی کینٹ آف پیز ہیں ان پر پیمنٹ ہوتی تھی لیکن اب یہ ختم کر دیا گیا ہے پینشن کا جو کمیوٹیشن ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور پینشن دوبارہ سے کاری نکالی کی صورت میں پینشن وصول کر سکتا ہے یا تنخواہ اور اگر کسی سال مہنگائی دس فیصہ سے زائد ہو تو ایڈھاک ریلیف فراہم کیا جائے گا پینشن میں سالانہ اضافہ صرف پینشن تک محدود ہوگا اصل پینشن تک محدود ہوگا پینشن کے انتقال کے بعد اس کی فیملی کے ہر فرد کو دس سال کے لیے پینشن ملے گی شہدہ کے خاندان کو بیس سال تک پینشن ملے گی شہدہ کے مذہور اور سپیشر بچوں کو تاہیات پینشن ملے گی پینشن اپنے رشتے دار کی بھی پینشن نہیں لے سکے گا یہ ہیں وہ اسطلاحات بلکہ اسلاحات تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایو بی آئی کے حوالے سے ناظرین مارا سٹانس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر ایمانداری سے کام لے کر آجر کی جو ہے مجبور کیا جائے کہ وہ ریجسٹریشن کرائے اور وہ چونکہ اسے لاکھوں روپیہ دینا پڑتا ہے کٹوٹی کی مد میں کنٹریبیشن کی مد میں اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ریجسٹر نہ کرائیں اور انڈر ہینڈ انہیں سیلری دیں تو ہم یہ آواز بلند کرتے آئے ہیں تو اب ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک مہیم شروع کر دی گئی ہے جو غیر ریجسٹرڈ اور نہ دہندگان ہیں ان کے لیے خصوصی مہیم کا آغاز ای او بی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے شکر ہے کہ ای او بی آئی کی طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر آئی وہ تمام ادارے جنہوں نے ابھی تک ای او بی آئی کے واجبات ادا نہیں کیے اور نہ دہندہ ہیں وہ فوری طور پر اپنی قانونی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور تمام بقایاجات ادا کریں بسورت دیگر سخت کاروائی کا کاروائی عمل میں لائے جائے گی چلانگ گرفتاری جائیدات کی کرکی بھی ہو سکتی ہے اور پھر انہوں نے یہ فائد دیا ہے لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ بات کروں گا کہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جو آلیڈی ریجسٹرڈ ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لا تعداد ادارے پورے ملک میں ہزاروں ادارے ایسے ہوں گے جو کنٹیبیوشن سے بچنے کی خاطر غیر قانونی خدکنڈے اختیار کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مستقلن کوئی کسی کو نہ رکھنا اور اس طرح کے اقدامات یا ٹرمینیٹ کر کے نئے لوگ رکھ لینا تو یہ نائنصافی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے تو یہ ہے ہمارا جو آج کا وہ وی لاغ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا اپنشنل لیں اور ہاں یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کل بھی ہم کھڑے تھے ٹیچرز کے ساتھ اور آج بھی ہم ٹیچرز کے ساتھ یک جہتی کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی میں سرکاری سکولوں میں پڑھا ہوں زیادہ تر اقتدائی طور پر بے شک میں نے نیجی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد غیر مطمئن میرے بڑے ہوں گے تو انہوں نے مجھے پھر گورنمنٹ کے سکول میں کروایا اور اسی طرح غالب اکسریت جو ہے وہ گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھی ہے اور ہمارے ساتھ ازا پہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہونا چاہیے تینکس فوروچیم